اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہری ایسے ہوں گے تو جناب شروع کرتے ہیں آج کا مزدار سا ویلوگ تو یہاں میں میں بیہا کو اٹھا رہی تھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور آج ہماری واپسی تھی لاہور سے خانے وال اور میں بیہا کو کہہ رہی تھی اٹھ جاؤ جلدی اٹھنا تھا لیکن یہ اٹھی نہیں رہی تھی دراصل رات کو خالہ کے ساتھ لگی رہتی ہے شرارتے کرنے ویڈیوز بنانے تو پھر وہ اٹھتی نہیں ہے تو خیر یہاں پہ میں ریڈی ہو چکی تھی نیو ڈریس میں نے پہن لیا تھا جو میں نے سٹیچ کروایا تھا نا ٹیلر سے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا تو بابی کہہ رہی تھی کہ بابی نے کافی تعریف کی چھوٹی بابی کہہ رہی تھی اور اسما بھی کہہ رہی تھی کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو مزاک کہہ رہی تھی کہ آج جانا ہے نا واپس اس لیے اچھا سا ڈریس پہن لیا اور ہمیں پہن کے دکھایا نہیں ہے تو بس یہاں پہ ریڈی ہو کے جو ناشتہ بگرہ میں نے کر لیا تھا نینچے جا کے ابھی میں چائے پی رہی تھی تو ہمارا ساڑھے بارہ وجہ کی سیڈز کا ٹائم تھا تو چھوٹے بھائی کو میں کہہ رہی تھی کہ ہمیں نا ڈروپ کر رہا نا چھوٹا بھائی ہمیں وہاں پہ نا ڈروپ کر کے تو پھر ہی آتا ہوتا ہے بس میں بٹھا کے سمان رکھوا کے نا پھر واپس جاتا ہے تو یہاں پہ میرا بیک ہی نہیں بند ہو رہا تھا میں اسما کو کہہ رہی تھی پلیز ہیلپ می میرا بیک بند کروا دو تو وہ بیچاری کھپ کھپ کے میرا بیک بڑی مشکل سے اس نے بند کروایا تو خیر یہاں پہ بس پھر آگے تھے ہم لوگ نیچے سمان وقرہ لے کر بھائی گاڑی نکال رہا ہے چھوڑنے کے لیے تو اسما اور چھوٹی با بی بی سا جا رہی تھے کہہ رہے تھے چلو آپ کو نا سی آف کر رہتے ہیں میں نے کہا چلو صحیح ہے بس سے تو پروگرام تھا کہ گھومیں گے پھیریں گے سیر وغیرہ کریں گے لیکن سارے پروگرام چوپٹ ہو گئے کیونکہ تھنڈ اتنی زیادہ تھی نا تو بس نکلائی نہیں گیا تو بس اس تین ہی ہم لوگ باہر گئے تھے جس سے نبیہا کی برڈے تھی پیزا وغیرہ کھانے کے لیے گئے تھے بس اس کے بعد پھر نکلائی نہیں ہے تھنڈ کی وجہ سے تھنڈ نہ ہوتی نا تو پھر میں نے سوچا تھا اس کو پارک وغیرہ لے کے جائیں گے جب ہم وہاں رہتے تھے لاہور میں تو ادھر ادھر ہمارے چکر لگتے تھے پارک چل گئے کبھی مول چلے گئے تو بس یہاں پہ پھر ہم لوگ نکلائے تھے اور اتنی زیادہ دند اور تھنڈ ہو گیا ہوئی ہے نا پہلے شروع میں مجھے لگتا تھا رہا کہ تھنڈ آنی نہیں ہے کیونکہ اتنی زیادہ تھنڈ آنی رہی تھی نا تو ابھی دو تین دن سے کفی ہو گئی ہے تو خیر یہاں پہ پھر ہم لوگ پہنچ چکے تھے فیصل مورز پہ ایس یوزیل ہم لوگ جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا کہ فیصل مورز میں ہی سفر کرتے ہیں تو بیہا نے اپنی چیزیں بھی ساتھ لیئے ہوئی تھی ہمارا سفر یہاں پہ سٹارٹ ہو گیا تھا اور میں باہر دیکھ رہی تھی اتنی دون تھی کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا یہ دیکھیں شیشے کے جو بس کا شیشہ تھا نا اس کے اوپر بھی وہ سٹیم سٹیم سی آ گئی تھی تو نظر نہیں کچھ آ رہا تھا تو بیہا یہاں پہ نا اپنا نام لکھ رہی تھی تو بس ایس یوزیل ہمارا سفر جو ہاں نا ماشاءاللہ سے بہت اچھا گزر گیا تھا اللہ کا شکر ہے اور رستے میں ایک سٹی بھی کیا تھا اور ساتھ میں پھر اسمان نے ہمیں مالٹے اور اورینج اور ساتھ میں ایپل دے دیا تھا کہ ناشتہ کیونکہ صحیح طرح نہیں نہ کیا تھا صبح صبح دلی نہیں کرتا دس پہ جو ناشتہ کیا تھا وہ میں نے ہاف روڈ ٹی بھی بڑی مشیل سے کھائی تھی تو بیہا نے بھی دو چار نوالے لیے تھے تو پھر اس لیے سیب اور مالٹے بکرہ ہم نے ساتھ رکھ لیے تھے کہ راستے میں بھوک لگے گی تو ہم کھا لیں گے لیکن بیہا نے اپنی چیز رکھے ہوتے ہیں بیہا تو اپنی چیز ہی انجوائے کرتی ہے بس اس کے بعد یہ بورو ہو رہی تھی تو کہتے ہیں ماما میرے ساتھ گیم کھیلیں پھر میں اس کے ساتھ یہ گیم کھیل ہو رہی تھی یہ چیس جو ہوتی ہے اس کو اتنی زبردست کھیل نہیں آتی مجھے تو آتی نہیں ہے میں بس ایسے تکے ماری جا رہی تھی دراصل وہ چھوٹی بھا بی بھائی کھیلتے ہیں تو یہ نا ان کے اگر جب جاتی تھی تو ان سے سیکھتی تھی کہ کیسے کھیل نہیں ہے تو کافی ایکسپرٹ ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے ہمیں دے دیا تھا یہ سنیک باکس دے دیا تھا تو اس سے بھی ہمارا گزارا ہو گیا تھا مطلب بھوک لگی ہوئی تھی تو پھر ہم نے یہ کھا لیا تھا اور ساتھ میں کوک دے گی تھی زبردستی لیکن میں نے کہا تھا میں نے نہیں پینی اور یہ بیہا کے نکلی پیسے یہ اتنا شوک ہے نا اس کو پیسر کے ساتھ کھیلنے گا نکلی پیسے اس نے نا بہت زیادہ کٹھے کیے ہوتے ہیں اور کھیلتی رہتی ہے بیہا لے لو بس یہاں پہ جب سٹاپ آیا تھا پھر اتر گئے تھے یہاں پہ واش رومز وغیرہ کے لیے اور بیہا کہہ رہی تھی کہ ماما فرائز لے دے تو پھر میں نے اس کو فرائز لے دی اور ساتھ میں چاہے میں نے اپنے لیے لے لی میں چاہے پھی لیتے ہوں اس سے یہ ہے کہ تھوڑی سی انرجی آ جاتی ہے سوفر کے دوران مزہ آتا ہے انجوائے کرتے ہیں اور آپ کو پتہ سردی ہونا سردی ہونا دل کرتا ہے بس کچھ نہ کچھ نہ کھاتے رہے کھاتے رہے مزہ آتا ہے کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ بندہ کھاتا رہے اور اب تو اتنی تھنڈ آنگے دل کرتا ہے بس بستر میں بیٹھے رہے اور کوئی کام نہ ہو اور بس پینٹس کھاتے رہے کچھ نہ کچھ آئی جائے اور بس کھاتے رہے بس آج کل یہی محول بنا ہوا اتنی تھنڈ ہے نا تو خیر یہاں پہ دو پلیٹس میں نے لی لی تھی ہندر ہندر کے یہ فرائز لے لیے تھے کیونکہ بیہا کو ایک پلیٹ لے کے دے نا تو بیہا نا ایک فرائز جو ہے نا وہ نہیں دیتی کہتی ہے میں نے ہی سارے کھانے اس لئے پھر میں نے دو پلیٹے لی میں نے کہا بیہا آپ نے تو مجھے انجوائر نہیں کرنے دیرہ میں اپنی لیدہ سے لے لیتی ہوں تو خیر ہم خیریہ سے الحمدللہ پہنچ چکے تھے ہانے وال میں اور بیہا کے بابا آگے تھے آگے سے ہمیں لینے کے لیے اور دنی زیادہ تھی میں ان کو کہہ رہی تھی کوئی بند رکشہ مل جائے تو اچھا ہی ہے تو کہہ رہے تھے یہاں پہ بند رکشہ تو بیٹھا ہی نہیں جانا ہوا ہی نہ لگ جائے تو بیہا کو کیپ گلوز اور یہ پہنا دیئے تھے تاکہ اس کو تھنڈ نہ لگے لیکن گاڑی میں تو آپ کو بزر تھنڈ نہیں لگتی بس پھر اللہ اللہ کر کے ہم اپنے گھر پہنچ ہی گئے تھے اتنی سردی میں اور خانمال میں نہ زیادہ سردی تھی تو بیہا کے بابا نے ہمارا ویلکم کیا تھا پھولوں کے ساتھ اتنا پیارا سا بکے لے کر آئے میں نے کہا لائف میں فرس ٹائم ایسا ہوا کہ جب ہم کہیں سے آئے ہیں تو ہمارے لئے یہ لے کر آئے ہیں مجھے اتنا اچھا لگا اور بیہا بھی اتنی خوش ہو رہی تھی کہ بابا فرس ٹائم ہمارے لئے لے کر آئے ہیں اور بیہا نے آتے ہی اپنے گفٹ جو تھے اپنے بابا کو دکھانے شروع کر دیئے کہ مجھے یہ گفٹ ملا ہے مجھے یہ ملا ہے اتنی خوش ہو کے سارے گفٹ اپنے بابا کو دکھا رہی تھی تو بس اس کے بعد پھر ہم لوگ نے ریسٹ کیا کیونکہ تھکے ہی بہت زیادہ ہوئے تھے تو کاؤٹ کافی ہو گئی تھی اور ہمارے گھر کی بھی بہت بری حالت تھی جب ہم آئے ہیں تو کھانا جانا بیہا کے بابا نے رات کڑائی کئی آرڈر کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے بچا ہوا پڑا ہے وہ ہی کھا لیں گے ساتھ میں بس سفرائز اور روٹیاں پھر ہم نے باہر سے منگوالی تھی تو یہ ہم نے کھانا کھا لیا اور رات کو پھر ہم نے پینٹ کھائی رات کو پھر بیہا کے بابا پینٹ لے کر آئے ہمارے لئے اور وہاں پہ بائی لاتا تھا لاہور میں وہ اتنی لمبی لمبی گرم گرم ہوتی تھی اتنا مزا آتا تھا کھانے کا تو یہ اتنی مزے کی نہیں تھی بس ٹھیک تھا گزارے لائک تھی تو رات کو بس ہم لوگ نے یہ پینٹس وغیرہ انچوائے کی اور برطن کافی کٹھے ہوئے تھے میں نے اس کی ویڈیو بھی ڈالی تھی ٹک ٹاک پہ شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو تو ہر پھر نیکس ٹھے ویسے میری ہلپر بھی آگئی تھی ہم لوگوں نے مل کے ہی سارے کامشاہ مکر لیے تھے ساتھ ہی میں نے مشین لگا لی تھی اور اس کے لئے وہ صفائیاں یہاں پہ ہو رہی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ اتنے دنوں کے بعد گھر آؤں تو گھر کی بہت بری حالت ہوتی ہے ہسپنڈ بیچارے کیا کریں وہ ان سے کونسا گھر کے کام ہوتے ہیں تو بس بھی آٹھ دس دن کے بعد گھر کی اچھے طریقے سے صفائی ہوئی ہے میری ہلپر صفائی کر رہی تھی اور پھر میں نے آٹھا گھندا اور ساتھ میں پھر ناشتہ میں نے بنانا تھا آج پھر ناشتے کی تو کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی تو میں نے کہا چلے ساگ پڑھا ہوئے تو ساگ کو تڑکہ لگا کے ساگ پراتھے ہی بنا لیتی پھر یہاں پہ میں پراتھے بنا رہی تھی اور اچھا میں نے پچھلے دنوں ویڈیو شیئر کی تھے جس میں میں نے آپ لوگوں کو ہیپی نیو یئر اور بہت ساری دعائیں دی تھی تو میری نون مسلم جو سسٹرز وہ کفی نراز ہو گئی تھی کہ آپ نے مسلم کے لیے صرف دعائیں کی ہیں ایسی کبھی بات نہیں ہے آپ لوگ بھی میرے بہن بھائیوں کی طرح ہیں آپ لوگ کے ساتھ مجھے اتنا ہی پیار ہے جتنا مجھے مسلم کے ساتھ ہے وہ بس ایسے ہی موں سے مسلم نکل گیا لیکن میری دعائیں نا پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں چاہے آپ مسلم ہو گیر مسلم ہو جس کسی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی نوازے آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے آپ لوگوں کے زندگی میں کاروبار میں برکت دے تو میری دعائیں سب کے لیے تھی ساری یوٹیو فیملی کے لیے میں نے دعائیں کی تھی بلکہ یوٹیو فیملی نہیں پوری دنیا کے لیے ہی سمجھ لیں بس ایسے ہی میرے موں سے وہ ورڈہ نکل گیا مسلم کا تو میری بہنیں کافی نراز ہو گئی تھی جو نون مسلم تھی نا تو آپ لوگ پلیس نراز نہ ہو اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ویسے بھی جو مسلم کا سال ہوتا ہے وہ محرم میں ہی سٹارٹ ہوتا ہے دوسرا جو سال ہوتا ہے جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے یعنی جو انگریزی سال اس کو کہا جاتا ہے تو اگر آپ انگریزی سال کی مبارک دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور کہیں پہ لکھا بھی نہیں ہوا کہ آپ مبارک دیتے ہیں تو آپ کو گناہ ملے گا کچھ لوگوں نے مجھے کومنٹس میں کہا کہ آپ کو غلط کام کر رہی ہیں آپ کو شرمانی چاہئے آپ کو گناہ ملے گا اس طرح لوگوں نے مجھے کومنٹس کیے اس طرح کے کومنٹس میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں ڈیلیٹ کر دیتے ہوں اب آپ لوگ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ نہیں ہوں گے کیونکہ میں ڈیلیٹ کر دیتے ہوں لیکن یہ ہے کہ ویڈیو میں ڈسکس کر دیتے ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہیں پہ نہیں لکھا کہ آپ کو گناہ ہو جائے گا کیونکہ دعائیں دینا گناہ تھوڑی نہ ہوتا ہے اگر میں نے آپ لوگوں کو دعائیں دیا تو اچھی بات ہے محرم میں بھی محرم کا جو ہمارا سال شروع ہوتا ہے اس میں بھی میں دعائیں دیتی ہوں آپ لوگوں کو اور اگر انگریزی سال شروع ہو گیا تو اس میں بھی میں نے آپ لوگوں کو دعائیں دیئے ہیں اس میں کیا ہے تو بس یہاں پہ پھر میں نے بیہا کے لیے پیاز والا انڈا بنا لیا تھا کیونکہ بیہا نا اب اتنی شوق سے پیاز والا انڈا کھاتی ہے اس کو اگر پیاز والا انڈا ناشتے میں نہ نہ ملے تو یہ ناشتہ ہی نہیں کرتی بس پیاز والا انڈے کے ساتھ انڈا ناشتہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر سالن دوپہر میں کھا لیتی ہے شکر اللہ کا لیکن یہ ہے کہ ناشتہ بس انڈا پیاز ہونا چاہیے اس کے لیے تو بیہا کے بابا کے لیے دو پراتھے بنا لیے تھے اور میں نے نہیں کیا تھا ناشتہ کیونکہ میں نے ڈائیٹنگ دوبارہ سے شروع کر لے کیونکہ میری ڈائیٹنگ خراب ہو گی تھی جب میں لہور چلی گی تھی تو میں نے سچا تھا میں آ کے دوبارہ شروع کروں گی تو بس یہی تھی میری ناشتہ کی روٹین ابھی ویلوگ ختم نہیں ہوا لنچ کی روٹین بھی میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور یہ دیکھئے بیہا نے کتنی خوبصورت سی کینوز کے اوپر نا پینٹنگ بنائی ہے جو اس کو کینوز ملا تھا نا گفت لہور میں تو یہ اس کے اوپر اس نے بنائی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی میں نے کہا تھا میں نا اس کو لگاؤں گی ڈرائنگ روم میں یا کمرے میں نا لگاؤں گی اتنی پیاری اس نے بنائی ہے تو بس میں نے یہاں پہ نا موٹی بیڈ شیٹ نکالی تھی میں نے کہا بیڈ شیٹ چینج کر کے نا آج موٹی بچھا دے تھی کیونکہ سردیاں آگئیں اب سردیوں میں یہ تین چار ہیں میرے پاس نا موٹے والی تو یہ بس سردیوں میں ہی بچھائی جاتی ہے اور گرمیوں میں تو مجھے اتنی گرمین پر لگتی ہے میں نا کوٹن کی ہی زیادہ یوز کرتی ہوں اور مجھے کوٹن کی ہی اچھی لگتی ہے گرمیوں میں تو بس سردیوں کے لیے یہ رکھی ہوتی ہے یہ ملتانی بیڈ شیٹ ہے یہ کافی پرانی ہے جب سے میری شادی ہوئی بلکہ جو ہے اس کی یا میرے تو تب سے ہی میں نا اس کو یوز کر رہی ہوں اور سردیوں میں دو تین بار ہی یہ ڈلتی ہے اور نیو کی نیو ہی پڑی ہوئی ہیں تو بس ابھی دپہر کا ٹائم ہو رہا تھا دپہر کی میں نے کہا لنچ روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں آج میں کیا بنا رہی ہوں لنچ میں تو یہاں پیاز رکھے ہو میں براون ہونے کے لیے اور ساتھ میں ٹوماتر گرائنڈ کر لوں گی پیازوں کو اور ٹوماتروں کو ایک ساتھ حریمش ڈال کے اچھا میں بنا رہی ہوں یہاں پہ کباب ہنڈی سیخ کباب ہنڈی اور اس کے لیے میں نے چکن کا کیمہ لے لیا تھا اور میں نے کہا تھوڑی سی ریسپی آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے کیسے بنایا تھا کیونکہ لائٹ اتنی زیادہ جا رہی تھی آ جا رہی تھی آ جا رہی تھی تو میں شوٹنگ بھی بہت زیادہ نہیں کر سکی اس کی وجہ سے تو بس لائٹ آئی میں نے بنانے کی کی کیونکہ کیمرہ بغیرہ پکڑو اور وہ تیار کرو تب تک لائٹ سلی جانی دی میں نے ایسے ہی بنا لیا چاپ کر لیا چکن کا کیمہ لے کے میں نے اس کے اندر لسنے در کا پیسٹ آیا ڈالا ہریمش ڈالی کٹی ہوئی لال میش نمک یہ ساری چیزیں ڈال گئے جس طرح ہم کوفتوں کا مٹیریل بناتے ہیں ویسے ہی سیخ کباب کا مٹیریل بنتا ہے تو یہ سیخ کباب نہیں یہ بس میں نے ایسی بغیر سیخ کے اس کو چھوٹے چھوٹے کبابش کہہ لیں آپ بنا لیا تھا اور اس کو میں ابھی فرائی کر رہی ہوں تو یہ کباب ہنڈی کا فیرسے کے بعد بنا رہی ہوں ویسے تو میں کوفتیں اکثر بناتی رہتی ہوں یہ کوفتوں والے ہی مٹیریل ہے سمجھ لیں بس اس میں بنا آپ بسن ڈال لیں چاہے تو میں نے ایک ٹکڑا بریڈ کا ڈالا تھا ایک پیس اسے یہ کہ اس کی بائنڈنگ ذرا اچھی ہو جاتی ہے بس اس کے بعد میں نے فرائی کر لیا ان کو ہلکاسا گولڈن اس کے بعد نکال لیا یہ نا کچھے نہیں رہیں گے اگر آپ کو لگے کہ یہ کچھے رہ جائیں کیونکہ ہم نے ان کو ہنڈی میں پکانا بھی ہے شوربے کے ساتھ پانی کے ساتھ تو اگر کوئی قصر ہوگی تو وہ ساری دور ہو جائے گی تو ان کو فرائی کرنے کے بعد اسی آئل کے اندر بھی پھر میں نے براؤن کی وہ پیاز اور ٹماٹر ڈال دیئے تھے گرائنڈ کر کے کیونکہ ہمیں گریوی جو ہے نا وہ چاہیے تھی بغیر اس کے مطلب ٹھک ٹھک سی گریوی ہو بغیر اس میں پیاز ٹماٹر نظر آ رہے ہو تو آپ کو پتہ پھر مزا نہیں آتا بس اس کے بعد میں نے اس میں مسالے سارے ڈال دیئے لسندر کا پیس ڈال دیئے کٹی ہوئی لال میچ پیسی ہوئی لال میچ ہلدی نمک زیرہ دنیا پاودر گرم مسالہ پاودر اس سارے مسالے ڈال کے اس کو بہت اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ آئل جو ہے نا وہ سیپرٹ ہو جائے جب آئل سیپرٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر کباب ڈال دیں گے اور ساتھ ہی پانی ڈال کے تو بس اس کو پکا لیں گے دس منٹ کے لئے تو مزیدار سی کباب ہنڈی جو ہے نا وہ تیار ہو جاتی ہے تو بس میں نے پانی ڈال کے رکھ دیا پکنے کے لئے وہ پانی ڈالنے والا سین سکپ ہو گیا کہیں اور اس کے بعد سبزی پھر آئی ہوئی تھی وہ نکال لیا کیونکہ جب میں گئی تھی تو ساری سبزیاں میں ختم ہی کر کے گئی تھی کیونکہ پیچھے سے خراب ہو جاتی ہیں بس سردیاں ہیں دو چار آلو اور پیاس پڑے ہوئے تو وہ بھی تک فریش کے فریشی پڑے ہیں میں نے کہا تھنڈ کی وجہ سے نا بالکل ٹھیک ہے اگر گرمیاں ہوتی نا تو ہی سارے خراب ہو جانے تھے بس سبزیاں میں نے سنبھالی اس کے بعد شام کے برطن دو ہے میں نے صبح اور دوپہر والے تو میری ہلپر واش کر گئی تھی پھر شام والے میں خود ہی واش کرتی ہوتی ہوں اچھا میں نے آپ لوگ سے ایک بات شیئر کرنی تھی ٹک ٹاک پہ نا اکثر میں پرموشنز وغیرہ بھی کرتی ہوں تو لوگ نا پھر مجھے بیڈ کومنٹس کرتے ہیں کہ پرموشن تو آپ کرتی ہیں یہ وہ تو میں آپ لوگ کو یہ بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں اگر میں کوئی پرموشن آپ کے ساتھ کوئی آن لائن بزنس اگر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگ اپنی تسلی کر کے تو پھر کام کیا کریں اس میں میری گارنٹی نہیں ہوتی ہم لوگ جو کام آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ بلکل جینئن ہوتا ہے ہم لوگ کوئی فراد یہاں فیک کام نہیں شیئر کرتے بلکل تسلی کر کے ہی ہم لوگ شیئر کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہوتی ہے آپ لوگ بھی تسلی کر کے ہی وہ آن لائن کام شروع کیا کریں بات میں بھی ہمیں نابلیم دیا کریں تو خیر یہاں بھی ہماری کباب ہنڈی تیار ہو چکی تھی اس کے بعد اب بیہا نے یہ دیکھے کتنا زبدستہ بنا ہے گائز یہ دیکھیں بیہا نے بنایا ہے یہ گیم گائز یہ دیکھیں بیہا نے بتانی کیا بنایا ہے بیہا کیا ہے یہ بتانا ہو یہ گیم ہے ہمچا بولو یہ گیم ہے اس کے اندر ایک چھوٹی بول ڈال لیے پھر اس کو لے جا کے پھر ایسے ہی ایسے لے جا کے پھر یہاں پہ اس کو ایسے گمانا بھی ہے گمانا ہے اس کو ایسے آپ نے گمانا ہے اور بول کو یہاں تک لے کرنا بول یہاں سے آئے گی بول یہاں پہ رکھیں گے پھر اس کو یہاں پہ ڈالیں گے یہ بھی ہاں نے خود تیار کیا ہے سارا کلرز بھی اور کیپس بھی لگا لگو کہ بائی